میں اس پہ بلکل بھی کوئی تفسرہ نہیں کرنا چاہتا سوائے اس کے کہ ہم اپنی جو کبھی شکایت کہیں کسی بھی جگہ سے پیدا ہو کوئی بھی ادارہ صرف ہم ایک بات نہ کریں ایک ہی ادارہ کو نہ کریں ڈسکس تو ہم شکایات ڈے ٹوڈے ورک میں پیدا ہو جاتی ہیں ہم سے بھی تو ہوتی ہوگی نا ہم ان کا اظہار آج سے میڈیا پہ نہیں کرتے یا تقریب نہیں کرتے ہم جو ریلیونٹ آتھارٹی ہوتی ہے اس تک بات زور پہنچا دیتے ہیں یہی طریقہ نا ایک محضب طریقہ کہ اگر کہیں کوئی آپ کمی دیسی محسوس کریں تو اس کا طریقہ سلیچے سے اظہار کریں مگر اس کو پبلک نہیں کرتے تو ہم ذمہ دار لوگ ہیں اور غیر آئینی کام بھی نہیں کرتے میرے خاندان نے تو آئین کی پروٹیکشن کے لیے اس کے تفسوس کے لیے جدو جانے دی ہے جناب پریل شرف صاحب نے یہاں پہ ایک سٹیٹمنٹ دیا وہ بڑا قابل اطراز بیان دیا وہ افواج کے سپاہ سلا رہے ہیں ان کی زیادہ ذمہ داری ہے چلیں برابر یہی ذمہ داری انہیں کسی نے پوچھا بھی نہیں ان پر کوئی بات نہیں کر رہا اور میں نے جس نے ایک مفامت کا بیانیاں بیش کیا ہے اور بعض باتیں جو میں نے شائد پالیسی سے ہٹ کر بھی کی گیا ہے میں مفامت کی بات نہیں کر رہا جو میں نے جمہوریت کی بات کی نوم کی بات کی بیشیہ کی جماعتوں میں ادارے بنانے کی بات کی بہرحال دیکھری میں کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے اس پر میں تو افسوس کا اداری کر سکتا میرا خیال ہے میں نے کوئی غیر مدارانہ حرکت نہیں کیا اور میری کوئی نیت ہی نہیں تھی اس طرح دی کہ میں کسی کو اٹیس کروں گا پھر اس طرح کو غلط مطلب لے لیتا ہے تو جو مطلب جان رہا ہے جو مطلب نکال رہا ہے وہ بھی تو غلطی پہ ہو سکتا ہے